اگر اعتقاف کے دوران کوئی دنیاوی کلام یا کام کیا تو اس سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا یہ بات بھی دھیان رکھیں کچھ فقہی احکام ہوتے ہیں کچھ اس کی روح اور اصل ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوئی نماز کی حالت میں کھجلائے یا کوئی ایسا کام کرے جو عمل کثیر نہ ہو تو اس سے نماز تو نہیں ٹوڑتی لیکن خوشو خضو میں ضرور فرق پڑتا ہے تو نماز کی اصل روح جو ہے وہ خوشو خضو ہے تو حکم یہ دیا جائے گا کہ نماز کی خوشو خضو کو باقی رکھنے کے لیے نماز میں پوری توجہ باقی رکھنے کے لیے بلا وجہ ادھر ادھر کھجلانے سے پریس کریں یا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہونے سے پریس کریں بلکل یوں ہی اعتقاف میں اگر کوئی اعتقاف میں ہیں تو کوئی دنیوی کلام کرنا ضرورت کے تحت کسی سے ملنا جلنا بات کرنا یہ کوئی اس سے اعتقاف نہیں ٹوڑتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جتنی چاہیں باتیں کرتے رہیں جتنے لوگوں سے چاہیں ملتے جلتے رہیں اور بلکل بازابتہ طور پر محفلے سجا کے بیٹھ جائیں آپس میں باتیں کرتے رہیں حسی مزاگ بھی کرتے رہیں یہ نہیں ہے ظاہری طور پر اگر اس کا حکم دیکھا جائے اعتقاف تو نہیں ٹوڑتا لیکن جو اعتقاف کا اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے وہ مقصد بلکل ختم ہو جاتا ہے اعتقاف کا اصل مقصد ہے تنہائی میں اپنے رب سے رشتہ جوڑنا ہے تعلق جوڑنا ہے یہ ہمارے الفاظ آپ ذہن میں نقش کر لیں ایک وہ آدمی جو صرف اللہ کے لئے اعتقاف کرے تنہائی اختیار کرے انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائل یا لیکٹ اپ وغیرہ کے ذریعے سے دنیا سے رابطہ نہ رکھے بلکل تنہائی میں نو یا دس دن گزار کے آئے عبادت میں بندگی میں اللہ کی طرف لو لگا کر آئے ایک وہ بندہ ایک وہ شخص مسجد میں تو بیٹھا ہے لیکن ساری دنیا سے اس کا رابطہ ہے دنیا کے طرف کاروبار کے طرف گھر کی طرف اس کا دھیان ہے اس کا اعتقاف دیکھ لیں دونوں نکلنے کے بعد ان دونوں کی دل کی قیفیات ان سے پوچھیں آپ وہ خود کہیں گے کہ کس کو کیا فائدہ پہنچا ہے جس نے مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیاوی تعلقات برقرار رکھے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہوگا جس حالت میں وہ مسجد میں آیا تھا اسی حالت میں مسجد سے باہر جائے گا لیکن وہ شخص جس نے تمام تعلقات ختم کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اس کی دل کی قیفیت پوچھیں گے تو وہ خود گواہی دے گا کہ اعتقاف میں جتنا سکون مجھے ملا ہے زندگی کے کسی لمحے میں اتنا سکون نہیں ملا ہے تو فقہی حکم علم فقہ کے لحاظ سے تو یہ حکم بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرنے اور کسی سے ملنے ملانے سے اعتقاف نہیں ٹوٹتا اعتقاف ٹوٹے گا تو نہیں لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے بات نہ کریں اور بلا وجہ کسی سے مل جول بھی نہ رکھیں کرنے موسیقا موسیقی